خوش آمدید آپ سبھی دوستوں کا پھر اور ایک انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں منٹورشپ پورٹل یا سٹیر ایپ کے بارے میں جو سمگ راشکشا نے منٹورشپ ہر ایک تیچر کو دس سٹوڈنز اسین کرنے کا جو انشیٹو لیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیسے ایک ایجو آئے اپنے تیچرز کو ایڈ کر سکتا ہے اور پھر ایک کر کے اپنے سٹوڈنز کو بھی اس کو ایڈ کرنا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ how to add teachers and students on mentoring portal اور سٹیر ایپ یہ والی ایپ جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہے سٹیر لکھا ہوا ہے اندر منٹورشپ لکھا ہوا ہے جو کہ سمگ راشکشا کی طرف سے ہے تو آپ کو پہلے یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کی لنک آپ کو مل جائے گی یہ پلی سٹوڈ میں آولیبل نہیں ہے آپ کے ذروں کے تھو آپ کو وہ لنک مل جائے گی یا آپ جو سمگ راشکشا کا mentoring portal ہے اس کی لنک بھی آپ کو through whatsapp جو آپ کا زیادہ نو ہوگا اس کے لئے اس کی through آپ کو مل جائے گی تو پہلے آپ اس کو tap کریں گے تو یہ open ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکیں education for holistic development اس کے بعد جو main page ہے login page اس سٹیر ایپ کا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو HOI ہے head of the institute ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے میں دوبارہ بہت دوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک HOI جو ہے اس کو اپنی teacher سے add کرنے اس portal پہ جو کہ mentoring portal ہے اور پھر اس کے بعد one by one teachers add کر کے اس کو اپنے جو students ہے school میں تو اس کو add کرنا ہے یہاں پہ اور ایک بات بتا دوں کہ first phase میں یہ primary level پہ یہ initiate کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو پھر higher جو چاہے middle کی بات کریں یا high school or high school تک بھی لے جائے جا سکتا ہے تو وہ جب بھی ہوگا جب higher authorities سے information آئے گی through this channel آپ تک وہ پہنچائی جائے گی تو آج ہم بات کریں گے کہ کن primary school سکول کیونکہ یہاں پہ ہر ایک primary school کو ابھی اس first phase میں نہیں لیا گیا ہے خالی independent primary schools کو تو اس میں بعد میں ہم last میں پوری طریقی سے بات کریں گے پہلے ہم سیکھیں گے کہ HOI جو ہے ایک school کا جو primary school کا HOI ہے فلحال first phase میں اس کو کائی سے اپنی teachers اور پھر کائی سے اپنی students اس mentoring portal پہ add کرنے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے username and password sign in کرنے کے لیے پھر ہمیں capture code دینا ہے تو یہ username اور password جو ہے یہ آپ کو concern or zone کا نورل آفسر ہوگا اس mentoring portal کے لیے technical جو ہوگا تو اس کے طرح آپ کو مل جائے گا اور most لگر username کی بات کریں وہ آپ کا register phone number ہوتا ہے HOI کا اور password آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ میں login کرتا ہوں username اور password سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا username جو کہ register phone number ہے HOI کا پھر اس کے بعد password جو مجھے ذاڑے انہوں سے ملا ہے اس کے بعد نیچے capture code جو دیا گیا ہے تو وہ fill کیا یہاں پہ اس کے بعد میں نیچے sign in پہ کلک کر رہا ہوں تو جو ہی آپ sign in پہ کلک کریں گے تو آپ main page پہ آ جائیں گے دیکھیں یہاں پہ اس کو main dashboard کہتے ہیں تو یہاں پہ دکھا رہا ہے جیسے کہ teachers کتنے ایڈ ہوئے ہیں students کتنے ایڈ ہوئے ہیں تو آرہی کچھ ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں demonstration کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس process کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ آئے کہ ایک HOI جو ہے head of the institute اس کو کیا کرنا ہوگا مالی جو اس کو ایک teacher or add کرنا ہے یا کوئی HOI ہے جس نے پہلے وہاں پہ صرف وہی add ہوگا teachers one دکھائے گا اگر اس نے ابھی تک کوئی teacher student add نہیں کیا تو students وہاں پہ zero دکھائے گا مالی جو کہ اس کو پہلا teacher add کرنا ہے اس کے بعد وہ دوسرا تیسرا اسی طریقے سے کرے گا اسی طرح ہم students کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے left side میں یہ جو یہاں پہ ایک نشان آ رہا ہے آپ highlight بھی ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کو click کرنا ہے اس کو tap کریں گے یہ والا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیچ بھو teacher students assessment related option تو نیچے جو بھی باقی دے گئے ابھی آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں پہلے teachers پہ click کرنا ہے teachers پہ click کریں گے تو دو option ہمارے پاس آ جاتے ہیں add or display کا اب display کیا ہے display جب آپ teachers add کریں گے تو وہ کتنے teachers آپ نے add کی تو ان کی information display ہو جائے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گے لیکن ہمیں ابھی کیا کرنا ہے ہمیں سکھنا ہے add کیسے کرنا ہے ایک teacher کو جو HOI ہے وہ add کر رہا ہے ایک اپنی teacher کو تو کیسے کرنا ہے تو آپ کو add پہ click کرنا ہے جو ہی آپ add پہ click کریں گے آپ کے سامنے اور ایک page آ جائے گا ایک form آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے add user تو آپ یہاں پہلے full name اس کا دے دیں گے یہاں پہ دکھا رہا ہے آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ای میل ہوگا اس teacher کا تو وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد user type تو یہ teacher یہ رہے گا یہاں پہ کیونکہ یہ نہیں ہے یہ آپ user جو ہے یہ teacher تو اس کی یہاں پہ user type teacher رہے گا اس کے بعد designation کیا ہے اس کی تو یہاں پہ دیکھ لیں جنرل آئین teacher teacher grade second teacher grade third اور third teacher حالانکہ وہاں پہ اور ایک option آنے والا ہے شاید جو کہ ریگرائزڈ جس کی آپ information بڑھ رہے ہیں تو وہ کیا پڑھا رہا ہے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو بہت سے سبجکٹ جو بھی ہماری سکول میں پڑھائے جاتے ہیں تو وہ یہاں آپ کے سامنے آ جائے گی دیکھیں یہاں پہ سرپ پرامری کی سبجکٹ نہیں یہاں پہ آپ تو ہائر سیکنڈری لیول تک جو سبجکٹ ہے کیونکہ یہ جو منٹورشپ جو یہ پرگرام ہے تو فیز وائز یا ہائر سیکنڈری لیول تک چلی جائے گی لیکن فرسٹ پیز میں پہلے یہ پرامری لیول پر سٹارٹ کیا گیا ہے پائلوٹ بیسز تو جو بھی سبجکٹ اس تیچر کا جہے ماتھ سا ہندی ایوی ایس انگلی جیوگرافی گوجری اور دوڑگری تو جو بھی اس کا پرائم سبجکٹ جو یہ پڑھا رہا ہے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد سبجکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی چوز کر سکتے ہیں مان لے جی انگلیش بھی پڑھاتا ہے تو میں انگلیش چوز کی اس کے بعد اور کوئی ہے جیسے اردو تو اردو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ اور کوئی سبجکٹ پڑھاتا ہے تو آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں آپ کو خالی جو یہاں پہ پرس کرنا ہے تو آپ کو سبجکٹ آتے رہیں گے معنی کشمیری بھی جو ہوتا ہے منئریکل جو ہے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے سیٹیچر کا پھر اس کے بعد یزر نیم یزر نیم ٹیٹر کا فون نمبر جو ہے ریجسٹر فون نمبر جو آپ کے پاس آویلیبل ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں وہی اسٹیچر کا یوزر نمبر ہوگا کیونکہ جب آپ اس کو ریجسٹر کریں گے پھر اس کو بھی جب اپ جب اپ اپ پورٹل پہ جائے گا سماغر شکر کا مینٹورنگ پورٹل ہے لاغنگ کرنے کے لئے اس کو بھی وہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ کی ضرورت پڑھے گی وہاں پہ تو یوزر نیم اس کا ریشٹر موبائل نمبر رہے گا اور یہاں پہ پاسورڈ کے گرباط کری پاسورڈ آپ رکھ سکتے ہیں اس میں پہلا الہبیٹ کیاپٹل رکھیں اس کا نام رکھیں تیچر کا پھر ایڈر ریٹ 1 2 3 5 6 7 تو پہلا الہبیٹ آپ کیاپٹل رکھیں جیسے اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کا نام یہاں پہ جے کیپٹل سارا کچھ سمال تو آپ باقی سمال بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلا کیاپٹل اس کے بعد آپ ایڈر ریٹ لکھ سکتے ہیں 1 2 3 تو جو بھی آپ کو بہتر لگی تو اس کی حساب سے لیکن پہلا والا کیاپٹل تو آپ پر لورکیس کا یہاں پہ یوز ہونا چاہیے سپیشل کریکٹر جو ایڈر ریٹ ہے اور نمیریکلز بھی ہونی چاہیے پاسورڈ میں تو یہ سارا کچھ جب آپ کمپلیٹ کریں گے نیچے جو سب میٹ بٹن آرہا ہے اس پر آپ سب میٹ کریں گے تو یہ ٹیچر ایڈ ہو جائے گا وہاں پہ اس کے بعد ہمیں سٹوڈنٹ دیکھیں ہمیں ڈیج بورڈ اب ٹیچر ایڈ ہو چکا ہے اب ہمیں سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا ہم دوبارہ سے یہاں لیپ سائیڈ اوپر جو یہ نشان ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اب کیا کرنا ہے ہمیں سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا ہم بلکل اس نشان پہ دوبارہ کلک کریں گے لیکن اب ہمیں سٹوڈنٹس پہ کلک کرنا ہے دیکھیں سٹوڈنٹس پہ بھی وہی دو آپشن آتے ہیں ایڈ ہو ڈسپلی کا ڈسپلی میں تمام وہ سٹوڈنٹ جو آپ نے ایڈ کیے ہوئیں گے یا جواب کریں گے پھر اس پہ ان کی انفرمیشن آپ کو سامنے آ جائے گی لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹس کو ایڈ کیسے کرنا ہے ایک ایڈ جو ہے اس کو کیسے ایڈ کرنا سٹوڈنٹس کو تو ایڈ پہ دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم دوبارہ سے ایک پیج آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ بلکل جیسے تیچر میں جو فارم ہے تو موسٹ آگا تائم وہی انٹریز یہاں پہ بھی کرنے ہیں سامتنگ پھوڑا ڈیفرنٹس ہے بعد میں یہاں پہ دیکھیں ایڈ سٹوڈنٹس کا ہے پھول نیم بچے کا نام آپ لکھیں گے جو بھی آپ کے سکول میں اس کا ریجسٹر نام ہے تو وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد جنڈر وہی میل فی میل ٹرانس جنڈر کے بعد پیرنٹیج اس بچے کی پیرنٹیج اس کے ماں یا باپ کا نام جو آپ کے آپشنل سکول ریکارس میں ہے اس کے بعد بچے کا ڈیو بی وہ بھی آپ یہاں پہ چوز کریں گے جو بھی ہوگا تو وہ آپ یہاں پہ چوز کریں گے یہاں پہ خاص کر رکھے کہ بہت سے جو ڈیو بی ہمیں چوز نہیں ہوتا ہے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ یہ سٹ کرنے کے لئے آپ کو پہلے یہاں پہ اوپر جو لکھا ہوا ہے 2022 اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کسیئر میں اس کی دیکھیں یہاں پہ 2009 2008 2005 کب اس کا ڈیو بی ہے تو یہ آپ وہاں پہ سٹ کر سکیں گے جیسے مان لے جی امجھے کسی بچے کا ڈیو بی یہاں پہ سٹ کرنا ہے 2016 2016 یہ تو یہاں پہ پہلے یہ آپ سٹ کریں گے پھر دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو نشان دائیں بھائی سے آپ منٹ سٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مارچ ہو گیا 2016 کا یہاں پہ فیبری اسی طرح اگر آپ آگے لے جائیں گے پھر اپریل پھر میں 2016 کا تو پہلے آپ اوپر یہ سٹ کرنے پھر نیچے آپ اس کے منت کو چوز کر سکیں گے مان لیجے مجھے مارچ چاہیے یہاں پہ تو میں نے مارچ پہ لیا اس کے بعد مجھے یہاں یہاں پہ کوئی بھی جو ڈیٹ ہوگا اس کا ڈیو بھی جو آپ شہر میں ہے اس کا تھا وہاں پہ 7th march 20167 2016 میں اس کی ڈیو بھی ہے تو میں نے یہاں پہ 7 کو چوز کر نیچے پھر سیٹ پہ کلک کرنا ہے یہ سٹ ہو گیا 373 یہاں پہ ہو گیا 7th of march 2016 اس کے بعد ایمیل اگر بچے کا ہے تو یہاں پہ option رہے گا اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد category پہ کلک کریں گے کیا ہے اس بچے کی اس کے بعد نیچے جائیں گے تو یہاں پہ اس کے بعد نیچے اگر کچھ بچے ہوتے ہیں تو آپ وہ کریں گے نارمل ہے پی اچھ ہے تو اگر وہ نارمل ہے تو آپ نارمل وہاں پہ اس کو ایڈرس اس بچے کا لکھیں گے جو بھی اس کا ایڈرس ہے اس بچے کا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد اس سیزنل سٹوڈنٹ کیا یہ سیزنل سٹوڈنٹ ہے تو عام طور جو بچے میں سیزنل نہیں ہوتے تو نو پہ option آئے گا یہاں پہ اس کے بعد آدھار نمبر اگر بچے کا آدھار نمبر آپ کے پاس ہے اپس میں سکول میں تو آپ لکھ سکتے ہیں موزت آب ہماری بچوں کی تمام جو ریکارڈس ہیں جایے آدھار ایک سکول میں موجود ہے تھا آدھار نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہوگا تو یہ آپشنل ہے کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے کسی بچے کا نہیں بنا ہوگا تو یہاں پہ آپ آدھار نمبر بچے کا ڈال دیں پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں اکاؤنٹ نمبر جو بچے کا ہوگا سکسٹین ڈیجٹ وہ یہاں پہ آپ ڈال دیں تو اگر ہوگا تو بہترین چیز اگر نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن موزت آب تاہیم یہی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آئیر رہتی ہے سکول میں آ فارس سیک آب ڈیونگ انفرمیشن ٹو آور ہائیر آتھارٹی جو ہمیں وقتن فوقتن دینی پڑتے ہیں اس کے بعد بینک نیم تو کس بینک میں اس کا جے کے بینک ہے یا اور کوئی بینکے تو اس کا نام دے دیں گے یہاں پہ اس کے بعد نیچے دیکھیں فون نمبر آ رہا ہے فون نمبر کیا ہے تو بچے کا تو اکثر نہیں ہوگا اگر لوگر کی بات کریں تو اس کے پیرنٹ کا فون نمبر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یوزر نیم انرولمنٹ نمبر خود بخود آ جائے گا وہیں سے آپ کو یوزر نیم رانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ تمام اچھوائے کو مرکش کرنا چاہوں گا یہ یوزر نیم آپ اپنے ڈائری پہ جب بھی آپ ایک بچے کو ایڈ کر رہے ہیں تو ہر ایک بچے کا یوزر نیم آپ نے پاس آپ کو نوٹ کر لیں تاکہ جب بچہ لاغن کرے گا اس کو بھی پھر منٹورنگ پورٹل پہ لاغن کرنا ہے چاہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرے یا ڈریکلی منٹورنگ پورٹل پہ جو ایڈرس آپ کو مل جائے گا تو بچوں کو بھی وہاں پہ پھر لاغن کرنا ہے اس کو بچے کو بھی ضرورت وہاں پہ ہوگی اپنی یوزر نیم اور پاسورڈ کی تو یہی والا یوزر نیم یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا پورٹل کے دوارہ تو آپ کو یہاں پہ صرف اس کو نوٹ کرنا ہے اور پھر یہاں پہ بچے کا پاسورڈ بنانا ہے تو وہ آپ نام سے بھی بنا سکتے ہیں تو جو بچے کا نام ہوگا تو پہلا جو بھی آپ کو ٹھیک لگے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر پاسورڈ بنا کے جو بھی آپ اس بچے کے رکھیں گے تو یہ دونوں آپ اپنی جو ہے یا جو کنسند وہاں پہ کوئی آپشل ہوگا اس کا تو وہ نوٹ کرتے جائیں گے اپنی ڈائری میں یہ کہیں پھر نوٹ کیونکہ ایک بچے کو آپ کو دینا ہے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اگر یہاں پہ آپ بول گئے پاسورڈ یہاں پہ آپ یوزر نیم بول گئے حالانکہ یوزر نیم پھر آپ اپنے ڈسپلی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پاسورڈ اگر آپ بول گئے تو یہاں پہ آپ کو ساری پروسس دوبارہ کرنی پر سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ یوزر نیم بچے کا لکھ لیں نام کے سامنے پہلے نام کلاس لکھ لیں پھر اس کا یوزر نیم اور پھر پاسورڈ تو آپ کو آنے والے وقت میں جب بچے کو لاغن کرنا ہوگا جب آپ کو اس کو یوزر نیم پاسورڈ دینا ہوگا تو آپ کو کوئی دشواری نہیں آئے گی تو یہاں پہ آپ پاسورڈ بچے کا بنائیں اور پھر ساب میٹ پہ کلک کریں تو یہ بچہ بھی ایڈ ہو جائے گا وہاں پہ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مین ڈیش بورڈ پہ ہم نے تیچرز بھی سی طرح ایڈ کی ہوئے ہیں یہاں پہ فور تیچرز دکھا رہا ہے اور پھر سٹوڈنٹس ٹوڈنٹس ٹوڈنٹس ہم اپنے تیچرز کرنے ہیں اور اپنے سٹوڈنٹس ایڈ کرنے ہیں باقی جو بھی انفرمیشن گائیڈ لائنز اور آڈرز ہوں گے تو اسی چنلل کے تھوڑ آپ کو وہ اپ ڈیٹس و گائیڈ لائنز ملتی رہیں گے اور یہاں پہ ایک امپورٹن بات کہ ابھی پھر حال جو انڈیپینڈنٹ پریمیر سکولز ہے ان کو کرنا ہے یعنی وہ سکول جو کسی سکول کے ساتھ کلپ نہیں نہیں ہے یا پھر ایک بات کہ اگر کہ ان کو اپنے سکول کے ساتھ ہمبینٹس کو اپنے سکول کو ایک دیرے کے لائنز سکول وجہ نہیں آپ کو اپنے teachers اور students کو register کرنا ہے thank you very much for watching this video we will come back with next informative video very soon till then take care have a nice time goodbye